ہیلو دوستوں آج میں آپ کو دو کمال کی ٹرک بتانے والا ہوں جس سے آپ کی کیلکولیشن پہلے سے اور زیادہ فاسٹ ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیر ہی کی تو دوستوں ٹرک نمبر ون میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سنکھا کو ایسی سنکھا سے ملٹیپلائی کی جاتی ہے جس کے سبھی انکھ میں کیا ہو ایک ہو دھیان سے سننا جب کسی سنکھا کی ملٹیپلائی ایسی سنکھا سے کی جائے جس کے سبھی انکھ کیا ہو ایک ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سبھی انکھ کیا ہے ایک ہے اور یہاں پر بھی سبھی انکھ کیا ہے ایک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک اور لے جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ ایک ایک کر کے جاتا لے سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر دو ہے یہاں پر تین آپ چار بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کرو جب ایسے سنکھا آ جائے ٹھیک ہے تیمید یہ سب سے پہلے کیا کرو یہ کیتنے ہیں ، 2 کتنے سنکھھیں error is اگر ایسی ایسے step number one میں آپ کو یہی کرنا ہے step number one میں آپ کو کیا دیکھنا کہ یہ کتنے سنکھیں ہیں جتنے سنکھیں ہوں ان کے ایک کم کر کے zero لینا ہے اگر یہ دو ہیں تو یہاں پہ 1 0 اگر یہ تین انکھ ہے تو یہاں پہ 2 0 اگر یہاں پہ 3 انکھ ہے تو یہاں پہ 2 0 اگر 4 انکھ ہے تو یہاں پہ 3 0 اسی طرح سے آپ 0 لگا سکتے ہو اور جتنا 0 ادھر لگاؤں گے اتنا ہی ادھر اس کے بعد آپ یہاں پہ دکھیں یہ کتنی سنکھیں ہیں دو ایک اور دو کتنے دو ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا یہاں پر بھی دو دو کا پیر بناو ایک دو ایسے پیر ٹھیک ہے تو دو دو کا پیر بناو اس کے بعد جوڑ دو تو دو میں جیرو کو ایڈ کرو کتا جاگا دو ٹھیک ہے پھر ایک کو اٹھاؤ پھر ایک آگے بڑھا دو اب یہ چھے اور دو کا پیر بن گیا چھے اور دو کو ایڈ کرو کتا ہوتا آٹھ ٹھیک ہے پھر دو کو اٹھاؤ اور چھے اور 0 کو ایڈ کرو تو 6 اور 0 کیتا ہوتا 6 تو دوستو یہ آپ کا انصر آ گیا ٹھیک ہے یہی آپ کا انصر ہے آئیے اسی طرح ایک سوال اور دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر اس کی ملٹیپلائی ایسے سنگیس کی جارے جس کے سب ہی انگیاں ایک ہے ٹھیک ہے اب یہ کتنے انگ ہیں 3 انگ تو میں پہلے لکھتاو step number 1 step number 1 میں میں کیا کروں گا کہ یہاں پر دیکھوں کتنے سنگیاں تو یہاں پر کتنے انگ ہیں 3 تو 3 انگ ہیں تو میں کتنے 0 لگوں گا 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر 381 میں ایسے لکھ لیتا ہوں 2 0 ادھر اور 2 0 ادھر اب آپ دیکھو یہ 3 ہے تو 3 3 کا pair بناو تو پہلے 3 کا pair بناو کہ جوڑ دو تو جوڑو کتا ہے گا یہ تو 1 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے پھر 1 کو ہٹاؤ یہاں سے ٹھیک ہے پھر یہاں پر 1 کو ایٹ کر دو اب جوڑو تو 8 1 9 اور 9 کو 0 جوڑو گے تو 9 ہی آئے گا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو پھر ایک کو 0 کو اٹھاؤ اور یہاں سے پھر ایک سنکھیا کو بڑھاؤ اب اس کو جوڑو تو 8 3 11 11 12 ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب 12 آ جائے تو 12 کی 2 کر دو اور حاصل کو ایک کر دو carry ٹھیک ہے جب 10 سے زیادہ آ جائے تو ایک کو carry کر دو ٹھیک ہے پھر یہاں سے ایک کو اٹھاؤ اور یہاں سے ایک سنکھیا آگے بڑھاؤ تو 8 3 11 11 میں ایک جوڑو کتا ہو گیا 12 ٹھیک ہے پھر 12 کے ایک حاصل کو ایک کر دو آگے پھر آٹھ کو اٹھا دو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ اب ان تین کو فیر بنا لو تو تین تین ایک چار ٹھیک ہے تین زیرو اور زیرو میں جوڑ دو کتنا جگہ چار تو یہ ہو گیا آپ کا انصر ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بھی انصر ہو گیا آپ کلکلیٹر اٹھا کر چیک کر سکتے ہو اس کا انصر یہی ہوگا ٹھیک ہے یہ تو تھا ٹرک نمبر ایک اب آگے بڑھتے ہیں ٹرک نمبر دو کی طرف تو دوستو ٹرک نمبر دو کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کسی بھی تین سنکھاؤں کو ملٹی فلائی ٹھیک ہے کیجئے جس کے بیچ میں کیا ہو جیرو ٹھیک ہے یعنی آپ کو ایسے تین سنکھاؤں کی ملٹی فلائی کرنا ہے جس کے بیچ میں کیا آتا ہو جیرو تو آپ کیسے کریں ٹھیک ہے بہت ہی سیمپل سے کتنے اس ٹپ میں ہوں گے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ کیا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ سکس ہے اور یہاں پہ سکس کا ٹیبل میں تھری بار پڑھ سکتا ہوں تو سکس ریزہ ایٹین یا چھہ تریک اٹھارہ تو یہاں پر آپ اس کا ملٹی فلائی کر دو ٹھیک ہے چھتیا اٹھارہ ایسے ٹھیک ہے چھتیا اٹھارہ کر دیا اس کے بعد کیا کرو ties اس کے بعد آپ اس کا گوڑا اس کے ساتھ اور اس کا گوڑا اس کے ساتھ چھے کا گوڑا چار کے ساتھ چھے چوکہ چوبیس اور پانچ کا گوڑا تین کے ساتھ پانچ ستیا پندرہ لیکن کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے دونوں کو گوڑا کر کے ہمیں ایڈ کر دینا ہے جوڑ دینا ہے کیسے چھے چوکہ چوبیس اور پانچ ستیا پندرہ اور چوبیس میں اگر ہم پندرہ جوڑ دیں دیکھو چوبیس میں ہم اگر پندرہ جوڑ دیں تب کتا ہوگا پانچ چار نو اور دو ایک تین یعنی کی انتالیس ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ انتالیس کو ایسے لکھ دیتا ہوں تھرٹی نائن اب کیا کر رہا ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس پانچ کا گوڑا چار سے کر دینا ہے پانچوں کا بیس بس آفکان سر آ گیا چی ہاں اتنا ہی آسان ہے آفکان سر آنے میں ٹھیک ہے اتنا ہی سرل ہے اتنی ایزی طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو نہ یقین ہو تو آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے بہت ہی زیادہ سمپل ہے بس کرنا ہے کہ آج پھر سے بتا دیتا ہوں کیا کرنا سب سے پہلے اس سنکھیا کے اس کے اوپر آلی سنکھیا سے ملٹی پلائی کر دو ٹھیک ہے سب سے پہلی سنکھیا کے اس کے اوپر آلی سنکھیا سے ملٹی پلائی کر دو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کا cross multiply اس کے ساتھ اور اس کا cross multiply اس کے ساتھ دونوں کا multiply کر کے جو سنکھیا آئے جو value آئے اسے ہمیں add کر دینا ہے اور add کر کے پھر اسے as it is لگ دینا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ہمیں آپس میں multiply کر دینا ہے بس ختم آجائے گا آپ کا answer ٹھیک ہے آئیے ایک اور دیکھتا ہوں اس سے آپ کچھ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو چلیئے اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بتایا کیا کرو گے کہ پہلی سنکھیا کی multiply اس کے اوپر آلی سنکھ سے ٹھیک ہے تو کر دیتا ہے چھ ستے 42 تو اس کا answer کیتا ہو گیا 24 ٹھیک ہے اور آگے کیا کرتا ہے second number اب کیا کرتا ہے 6 کا گوڑا 8 میں اور 9 کا گوڑا 7 میں تو 6, 8, 48 تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 48 ٹھیک ہے 6, 8, 48 اب 9, 73 بھائی ہمیں کیا کرنا ہے cross multiply 6 کا گوڑا 8 کے ساتھ اور 9 کا گوڑا 7 کے ساتھ کر دیا اب دونوں کیا کرنا ہے ہمیں add کر دینا ہے دونوں کو جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ تاتا آٹھ تین گیارہ کے ایک حاصل کا ایک چھہ چار دہ سے گیارہ ایک سو گیارہ ہمارا انصار آگیا لیکن دوستو آپ کو یہ ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ جب ان کا جوڑ جب ان سنکھیاوں کا یعنی کراس ملٹی فلائی کرنے پر جو ان کو جوڑا جاتا ہے اگر ان کا جوڑ سو سے اوپر چلا جائے تب ہمیں کیری کیا ہو سکتا پڑ جاتی ہے یعنی کی حاصل دینے کیا ہو سکتا پڑ جاتی ہے آپ اس کو اب ایسے ٹس نہیں لکھ سکتے ہو اگر دو انک میں آتا تب تو آپ کو ٹھیک ہے دو انک میں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن جب تین انک ہو جائے تو ہمیں کیری کر دینا ہے کیسے کرنا ہے دیکھئے اب یہاں پہ ایک سو گیارہ آگیا تو میں یہاں پہ صرف کیا لکھوں گا ایک سو گیارہ کے میں دو ورڈ ہی لکھوں گا گیارہ اب میں ایک کو اٹھا کر آگے رکھ دیتا ہوں یعنی اس میں سے ایک کو آگے رکھ دیتا ہوں کیری اب میں کیا کروں گا نو اٹھ بہتتر ٹھیک ہے نو کا گوڑا آٹھ بار نو اٹھ بہتتر بہتتر میں ایک جو کیری آئے تھے اسے میں جوڑ دوں گا اور ایکتہ ہو جائے گا تیتتر یہی آپ کا انصر ہے جی ہاں دوستو اتنا ہی آسان ہے آپ کسی بھی سنکھا کی ملٹی پلائی کر سکتے ہو جس کے بیچ میں زیرو ہو اور وہ تین ڈیزٹ کا ہو ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹرکس اچھی لگی ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ویڈیو کے لئے کر دینا ٹھیک ہے اور ایسے ہی ٹرکس اور ٹرکس سیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ملتا ہوں اس کے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہند جائے بھارت